بندہ میرے پاس آیا کہاں نگا مولانا یورپین کنٹری تھا تو اس نے بتایا کہ وہ دو تین یورپین کنٹریز کراس کر کے ادھر آیا ہے مجلس میں میں نے کہا پتہ نہیں کیا کام ہے تو میں اس کو سننے لگا میں نے کہاں بتاؤ کیا مشکل ہے اس نے بتایا کہ میری یہ مشکل میری یہ مشکل اچھا اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس مشکل میں میرا رول کہاں ہے تو میں ہی سمجھا کہ یہ مجھ سے کوئی سوشل سلوشن چاہ رہا ہے کوئی فیملی کے لیے کنسلٹینسی چاہ رہا ہے اسلام کی اپینین میں تو تھوڑی دیر تک میں نے سننے کے بعد کہا کہ برادر تھوڑا سا میں رکھ کے بتاکوشنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو آپ کی پرابلم سولف کرنی ہے وہ کس پوائنٹ پر ہے سنیے گا کہاں نگا مولانا بات تو بہت لمبی ہو جائے گی ایک تعویز دے دینا یہ جو اللہ نے فیملی کے لیے اتنی ریکمینڈیشنز بھیجی قرآن میں دو سو پچاس سال میں اہلِ بیت نے ہزاروں روایتیں سنائیں یہ جو زمین پہ سوشل جسٹس کے لیے ہزاروں باتیں ہمیں بتائیں وہ سب ختم ہو گئیں اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے عربی کے ایک روایت مجھے لکھے دے دو جملہ مجھے لکھے دے دو میں یہاں پہ باندھوں گا میرا مسئلہ ختم ہوتی ہیں ایسی چیزیں یہ بھی ہوتی ہیں لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا اگر میں اپنی ماں کی رسپیکٹ نہ کروں تو کوئی تعویز میرے کام آئے گا پھر اگر میں اپنی ماں کی رسپیکٹ نہ کروں تو کوئی تعویز میرے کام آئے گا اگر میں اپنی بی بی کو عزت نہ دوں وہ علامی نہیں کہہ رہا ہوں بھائی عزت کی بات کروں عزت تو دینی ہے رسپیکٹ دینی ہے اگر وہ نہ دوں اور پھر اس کے بعد میں اسے مثلا وائس ورسا کوئی خاتون آئے مجھ سے کہ مجھے کوئی حل بتا دو اچھا ٹھیک ہے تم اپنے شوہر کی عزت نہ کرو اس کے لئے کچھ نہ کرو اور اس کے بعد ایک ہزار ایک مرتبہ الودود پڑ پڑ کے پھونکتی رو دین کے ساتھ کھیلنا ہے یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے دین کے اندر دین نے اتنی تعلیمات دیئے اتنی روایتیں دیئے اتنی آئیتیں دیئے رسپیکٹ کے اوپر مینرز کے اوپر اس طرح کرو اس طرح کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو ان سب کو ختم کر دو نہیں نکلنا چاہتے دین ایسا نہیں ہے کیا مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں تعویز کام نہیں آتے کام آتے ہیں ہماری پس روایتیں موجود ہیں ہیرز کی روایت موجود ہے میں نے گوڑی جو پہنی اس کے پیچھے بھی ایک ہیرز ہے کام آتے ہیں میری جیب میں بھی ہیرز رکھا ہوا ہے کام آتے ہیں لیکن عمل پہلے ہے عمل کے ساتھ کام آتے ہیں والدین کی عزت کرو پھر ان کی دعائیں کام آتی ہیں